کورونا وائرس کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے دیش کے تیس راجعوں اور کندر شاست پردیشوں کے کل پانس سو ارتالیس زلوں میں لوگ ڈاؤن کا اعلان خو چکا ہے سرکار نے راجعوں سے کڑے طریقے سے لوگ ڈاؤن لاغو کرنے کو کہا ہے لوگ ڈاؤن کا انلنگھن کرنے والوں پر سخت قانونی کاروائی ہوگی پردھان منطری نریندر موڈی نے بھی دیشواسیوں سے گھروں میں رہنے کی اپیل کی ہے اس بیچ بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے پنجاب ڈوچیری اور پھر مہراشتر نے اپنے یہاں کرفیو کو اعلان کر دیا ہے پنجاب کے مکہ منطری کیپٹن امرنتر سنگھ نے اعلان کیا ہے کہ کرفیو کے دوران ضروری سیواؤں کو چھوڑ کر کسی کو بھی ریایت نہیں دی جائے گی مہراشتر کے مکہ منطری ادھر ٹھاکر نے کہا ہے کہ دواء اور ضروری چیزوں کی دکانیں کھلی رہیں گی پراتنا اس تھل پوری طرح سے بند رہیں گے جبکہ سوم وار کو مدی پردیش کے مکہ منطری پر سمحلنے والے شیورا سنگھ چوہان نے دیر رات بھوپال اور جبلپور میں کرفیو لگانے کی بات کہی ہم نے ایک مہتپون فیصلہ کیا ہے ہمارے دو جلے دو سہر زبلپور اور بھوپال جہاں پوزیٹیب کیس پائے گئے ہیں دونوں جلو میں کرفیو لگے گا اپنے آپ کو باندھ لیجئے تاکہ ہم اس مہا ماری کو فیلنے سے روک سکیں ڈلی کے مکہ منطری ارون کے جیوال نے کہا ہے کہ لوگ لوگ ڈاؤن کے نیموں کا پالن کریں اگر نیم ٹوٹے تو سرکار کو سختی کرنی پڑے گی سرکار نے پوری طاقت لگا دی ہے آپ بھی مدد کریں ڈلی میں ابھی وائرس کے تیس کیس ہیں میری آپ سب لوگوں سے بنتی ہے ہم نے پوری طاقت لگا دی ہے اس کو روکنے کے لیے سرکار کی ساری طاقت لگا دی ہے کیندر سرکار ساری راج سرکاریں مل کے اس کو روکنے کے لیے کوشش کر رہی ہے آپ کا ساتھ چاہئے اب سب لوگ 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 ڈاؤن کا پورا پالن کریں گے اگر لوگ ڈاؤن کا پالن نہیں ہوا تو سرکار کو سختی کرنی بڑے گی آپ کے ساتھ اور ہم سختی کریں گے اس سے پہلے تمیلناڈو، ہیماچل، پردیش، ہریانہ، مڑیپور، اصم، اتراخنڈ اور چھارکنڈ جیسے راجیوں نے اکتیس ماش تک پوری طرح سے لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا ہے اس دوران دھارہ ایک سو چوالیس بھی لاغو رہے گی یہ پابندی اٹھارہ سو سنتانوے کے اپیڈیمک ڈیزیز ایکٹ کے تحت لاغو کی جا رہی ہے جس کے لنگھن پر چھے مہینے جیل یا پھر ایک ہزار روپے جرمانہ یا پھر دونوں ہی سزاؤں کا پراو دھان ہیں کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں ہریانہ سرکار نے اہم فیصل لیا ہے راجی سرکار نے ہریانہ کرونا ریلیف فنڈ بنایا ہے ہریانہ کے مکہ منتری نے لوگوں سے اس میں یوگدان دینے کی اپیل کی ہے انہوں نے اس میں پانچ لاک کا یوگدان دیا ہے سب ہی ویدھائی کو نے بھی اپنی ایک مہینے کی سیلری دینے کا فیصلہ کیا ہے راجہ سبھا ٹی وی کی طرف سے آپ تمام درشکوں سے اپیل ہے کہ آپ اس سمیں سرکار کا پورا سا یوگ کریں اور اپنے گھروں میں ہی رہیں یہ آپ کے اور آپ کے پریوار سماج اور دیشت میں ہیں لوگ ڈاؤن کو گمپیر تاصلے کرپیا اپنے آپ کو بچائیں اپنے پریوار کو بچائیں اور نردیشوں کا پالن کریں دیش میں کورونا وائرس کے سنکرمنٹ کے معاملے بڑھ کر 492 ہو گئے ہیں ان میں سے نو مریضوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ 37 علاج کے بعد سوست ہو چکے ہیں کل 95 نئے کورونا پوزیٹیف کیسوں کی پشٹی ہوئی ہے جو ایک دن میں اب تک کا سب سے زیادہ اکڑا ہے سرکار کا مکھے ادیش سنکرمنٹ کے فیلاو کو روکنا ہے سرکار سواست دیکھ بھال شرمتہ میں وردھی کر رہی ہے اور راجیوں سے روگیوں کے علاج کے لیے وشیش اسپطال تیار کرنے کا انرود کیا ہے ہم نے اسٹیٹس کو یہ بھی ریکویسٹ کیے کہ پورا کا پورا ہسپطال جو کوویڈ 19 کیسز کے مینجمنٹ کے لیے ہر طرح سے یا تھا سمبھو تیاری کے ساتھ رہے وہ ان ہسپطال کو بھی ریڈی کیا جائے یہ ہم بھی سب اسٹیٹس کو بول چکے ہیں بھارتی چکستان و سندھان پریشت کے مہا ندیشک ڈاکٹر بلرام بھارکف نے بتایا کہ 15,000 سنگرہ کیندرو والی 12 نجی پریوک شالوں میں بھی جانت شروع کر دی گئی ہے اب تک دو کٹ وی نرماتاؤں کو بھی منظوری دی جا چکی ہے نجی شیطر کی لیبرٹریز کا پریوک کرنے کے لیے نردیش دیے جا چکے ہیں اور جب سے یہ نردیش دیے گئے ہیں تب سے 12 لیبرٹریز چینز ریجسٹر ہو چکی ہیں اور انہوں نے کام شروع کر دیا ہے ان 12 کے ہی قریباً 15,000 کلیکشن سینٹر پورے دیش میں ہیں اور یہ کام جاری ہے اور ہر منٹ یہ بڑھ رہی ہے 12 لیبرٹریز چینز ریجسٹر ہو گئی ہیں اور انہوں نے کام شروع کر دیا ہے ان 12 کے ہی قریباً 15,000 کلیکشن سینٹر پورے دیش میں ہیں اور یہ کام جاری ہے اور ہر منٹ یہ بڑھ رہی ہیں لیبز کٹ مینفیکچرز کی ٹیسٹنگ کے لیے فاسٹ ٹریک کر دیا گیا ہے آئیس ایم آر این آئی وی پونے میں اور دو کٹ مینفیکچرر آلریڈی اپروو ہو چکے ہیں اور یہ بھی سپشٹ کیا جانا چاہتے ہیں اس سمیں کی یہ ایف ڈی ای سی اپرووال مینڈیٹری نہیں ہے آئی سی ایم آر این آئی وی پرمانت بھی جو ٹیسٹ کیے جائیں گے وہاں پہ فاسٹ ٹریک بیسس پہ وہ بھی سویکرت ہیں اور ان کا پریوگ کیا جا سکتا ہے کوویٹ ٹیسٹنگ کے لیے کیندر سرکار نے باہر سے آنے والے یاتریوں کو سبھی ایک سو سات آورجن جانچ کیندروں پر ہی روکنے کا فیصلہ کیا ہے ان میں ہوای اڈو اور بندرگاہوں پر موجود آورجن جانچ کیندر شامل ہیں آدھی سوشنا کے ذریعے کوویٹ ٹیسٹنگ کے مدی نظر سبھی ایک سو سات آورجن جانچ کیندروں پر یاتریوں کو روکنے کے لیے کیندر سرکار کے آدیش کے بارے میں سوچت کیا جاتا ہے ان میں سبھی ہوای اڈو، سمودری، بندرگاہوں، بھومی بندرگاہوں، ریل بندرگاہوں اور ندی بندرگاہوں کے آورجن جانچ کیندر شامل ہیں ٹرین، بسوں اور میٹرو کے بعد اب گھرے لوں اڈانوں پر پابندی لگی ہے آج آدھی راہ سے کوئی گھرے لوں فلائٹ نہیں اڑے گی آدیش میں ذکر نہیں ہے کہ پابندی کب تک رہے گی حالانکہ کارگو ویمان اڑتے رہیں گے کورونا کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے سرکار کو سبھی گھرے لوں اڑانوں پر پابندی کا فیصلہ لینا پڑا ویدیش سے آنے والے ویمانوں پر روی وار سے ہی پابندی ہے کورونا وائرس مہماری کے پرکوپ کے چلتے بھارت سرکار کی اور سے لگائے گئے پرتیبندوں کے کارن اپنی یاترہ کے راستے میں فسے 113 بھارتی یاتری ملیشیا سے اپنے گھروں کے لیے روانہ ہو گئے بھارتی اچھائیوگ نے کہا کہ پہلے بھارتیوں کو اس تھانیے غیر سرکاری سنگٹنوں اور سامودائک سنستھاؤں کے سمنوے کے ذریعے ویبھن ہوتلوں اور ہوسٹل میں لے جایا گیا تھا کورونا لمپور میں بھارتی اچھائیوگ نے یاترہ پرتیبند کے کارن کورونا لمپور کے ہوای اڑے پر فسے 113 بھارتی یاتریوں کو سرکشت نکالنے میں سمنوے کیا اس میں میں عورتیک جانکاری کے ساتھ ہماری سمنوے دیوان اس وقت ہمارے ساتھ جوڑ رہی ہیں سیدھر رکھ کرتے ہیں انو کا انو کورونا وائرس سے جوڑے ماملے لگاتار بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسے میں لگاتار سرکار کی طرف سے یہ اپیل کی جا رہی ہے لوگوں سے کہ وہ اپنے گھر میں ہی رہیں اسی سے وہ سرکشت رہ پائیں گے بلکل انکیتہ جس طرح سے اگر ہم دیکھے تو چار سو نبے سے زیادہ ماملے اب کورونا وائرس کے سامنے آ گئے ہیں اور سرکار نے اسی کے مدے نظر کیونکہ یہ سنکرمن کے طرح فیلتا ہے سنکرمن سے فیلتا ہے سرکار نے اسی لئے یہ فیصلے کٹن فیصلے لیے ہیں کہ یہاں کئی شہروں میں کرفیو لگایا گیا اور کئی شہروں کو لاغڈاؤن کر دیا گیا ہے کئی راجوں کو لاغڈاؤن کر دیا گیا ہے اگر ہم بات کریں دلی کی ہی تو دلی میں جیسے انٹرسٹیٹ ہے ڈلی ٹو یو پی ڈلی ٹو ہریانا تو یہاں تک کی جو کنیکٹیوٹی ہے وہ تک بند کر دی ہے جو انٹرسٹیٹ کنیکٹیوٹی انٹرسٹیٹ جسے کہ ہم وہ انہ چیئے آئیس ہیں ان کو بھی کچھ ٹائم کے لئے لاغڈاؤن کر دیا ہے کہ نہ لوگ اس شہر میں آئے نہ لوگ اس شہر سے دوسرے شہر میں جائے کیونکہ سرکار نے یہ فیصلے اس کو دیکھ کر لیا ہے کہ جس طرح سے معاملے تیزی سے بڑھ رہے ہیں ان کو کسی طرح اس سمیں پہ روکنا بہت ضروری ہے کیونکہ ابھی ہم سٹیج ٹو میں ہیں سٹیج ٹری جو کی کمیونٹری ٹرانسمیشن ہے اس سے بچانے کے لئے سرکار اتنے کٹن فیصلے لے رہی ہے اور سب سے زیادہ اس سمیں پہ سرکار کو سہیوگ چاہیے لوگوں کا کہ لوگ جتنا اس میں سہیوگ دیں گے اتنی تیزی سے سرکار کی جو کوششیں ہیں وہ کامیاب ہوں گی تو سرکار یہ جو پہل کر رہی ہے یہ صرف ہمارے لئے کر رہی ہے اس میں لوگوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے یہاں تک کہ اگر ہم بات کریں دلی سرکار کی تو کل جس طرح سے دلی میں لوگوں نے اس بات کو نظر انداز کیا تھا اور گھروں سے باہر نکلنے لگ گئے تھے دلی سرکار نے آج کا سمیں دیا ہے لوگوں کو کہ اگر آج لوگ اس لوگ ڈاؤن کا سکتی سے پالن نہیں کرتے تو سرکار کچھ کڑے قدم اٹھائے گی یہ لوگوں کی بہتری کے لئے ہی ہے لوگ جس طرح سے اگر ہم دیکھیں رویوار کو جنتہ کرفیو لگا تھا اور جنتہ کرفیو میں لوگوں نے سہیوگ دیا تھا اسی سہیوگ کو آگے بھی سرکار امید کریے کہ 31 مارچ تک وہ سہیوگ کرے اور اس تیتی کو اس تیتی کے اوپر ہم کابو پا سکیں جی انکیتہ بلکل تو ہم بھی یہی امید کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں تمام درشکوں سے جنتہ سے کہ وہ سرکار سے سہیوگ کریں اور اپنے گھروں پر ہی موجود رہیں اگر آپ اپنے گھروں پر آئیں گے تب ہی آپ سرکشت رہ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اس تمام باتچیت کے لئے کورونا وارس کی چنوٹیوں کے بیچ پردھان منتری نریندر موڈی نے ادیوگ جگت کی لوگوں سے باتچیت کی اور کورونا سے لڑائی میں سہیوگ مانگا پردھان منتری نریندر موڈی نے ادیوگ جگت سے نوول کورونا کے کارن کاروبار پر ناکراتمک پرابہ کے باوجود مانوی آدھار پر کامگاروں کی سنکھیا کم نہ کرنے کا آگرہ کیا ایسوچین، فکی، سی آئی آئی اور دیش بھر کے اٹھارے شہروں کے کئی اسثانی پریسنگھوں کے پرتی نیتھیوں سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے سمواد میں پردھان منتری نے کہا کہ جہاں تک سمبھاو ہو وہ ٹیکنولوجی کا استعمال کر اپنے کرمچاریوں کو گھر پر رہ کر کام کرنے کو کہیں انہوں نے آسنگھٹی چیتر کے اوشکتاؤں پر ایک سور میں بولنے کے لیے ادیوگ پرتی نیتھیوں کو دھنیوات دیا اور کہا کہ یہ آرثک ایک تک ہی ایک نئی شروعات ہے پردھان منتری نے کہا کہ اس سمیہ پردھان منتری نے کہا کہ کورونا سنکرمنٹ کے فیلاو کو روکنے کے لیے چکسکوں کے پرامش کا پالن کرتے ہوئے فیکٹریوں کاریالیوں اور انیہ کارے اسطلوں پر صفائی رکھیں انہوں نے ادیوگ پتیوں کو اپنے ساماجک اتردائیت و کوش کا استعمال وشو مہماری کی اس مشکل گھاڑی میں مانویہ کاریوں کے لیے کرنے کا آگرہ کیا ہے ادیوگ پرتی نیتھیوں نے کورونا کے خطرے سے نپٹنے کے لیے اتیدھک سکریتہ دکھاتے ہوئے آگے بڑھ کر پربہاوی کاروائی کرنے کے لیے پردھان منتری کو دھنے وات دیا انہوں نے آورشک وستو کی آپوٹی بنائے رکھنے کے لیے کیے جا رہے اپائیوں کی جانکاری بھی دی ہے ادیوگ پرتی نیتھیوں نے آردھے خانی کے باوجود لوگ ڈاؤن کی سراہنا کی اس سے پہلے اسی کڑی میں انہوں نے کہا کہ میڈیا جانتہ کو جاغ رکھ کرنے کا کام کرتی ہے پردھان منتری نے تین چیزوں کی اہمیت جانتہ کو بتانے کو کہا ہے پردھان منتری نارندر موڈی نے ہیش ٹیگ سٹے اٹھ ہوم کو پراموٹ کرنے کے لیے جاغ رکھ کرنے کی اپیل کی ہے ساتھی انہوں نے کہا ہے کہ میڈیا لوگوں کو ڈ실히 بھوکتان کرنے کے لیے پراموٹ کرے انہوں نے کہا کہ میڈیا جنتہ کو بتائے کہ کیسے امنٹی بڑھا کر کورونا وائرس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں پردھان منطری نریندر موڈی پوری طرح سے جٹے ہوئے ہیں وہ ہر پل دیش واسیوں کو اس وائرس سے بچنے کے لیے پروساہت کر رہے ہیں اور اپائے ساجہ کر رہے ہیں اس کرم میں پردھان منطری نے نرنے کپور نام کے ایک ایوزر کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا ہے جس میں نرنے کپور نے لکھا ہے کہ کسی نے گجراتی میں کورونا کا مطلب سمجھاتے ہوئے بڑا پراسنگک سندیج بھیجا ہے جس کا ہندی ارث ہے کوئی روڈ پر نہ نکلے سرکشت دوری بنائے رکھیں اور کورونا وائرس سے بچیں پردھان منطری نریندر موڈی لگاتار یہی اپیل کر رہے ہیں راجیوں اور کیندر شیاسط پردیشوں کو راشن کی دکانوں کے مادھیم سے وطرن کرنے کے لیے بھارتیہ خادیہ نگم سے ایک ساتھ تین مہینے کا اناج ادھار پر اٹھانے کی چھوٹ دی ہے ایسا کورونا وائرس مہاماری کے مدی نظر کیا گیا ہے ساوچنک وطرن پردالی کے تحت لگ بھگ 75 کرون لہ بھارتی آتے ہیں وطرن منطری نرملا سیتا رمن نے ایک ٹویٹ میں کہا جنرلتہ کو خادیہان کی پریابت آپورتی سنشت کرنے اور راج سرکاروں کو وطرن سہایتہ مہیا کرانے کے لیے ویائے ویبھاگ خادیہ اور ساوچنک وطرن ویبھاگ کے اس پرستاف سے سہمت ہوا ہے کہ ایف سی آئی سے تین مہینے کے لیے خادیہان ادھاری پر راجیوں یا سنگر شاسط پردیشوں دوارہ اٹھائے جا سکتے ہیں وطرن منطری نے کہا ہے کہ ایسے انوبندھت کرمچواری جو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جوٹی پر آنے میں آسمرت ہیں ان کا ویتن نہیں کٹے گا اور پورے پیسے کا بھوکتان کیا جائے گا ناغرکتہ سنشودھن قانون کے خلاف پندرہ دسمبر سے شاہین باغ میں دھرنے پر بیٹھے پردرشن کاریوں کو پولیس نے ہٹا دیا ہے ڈلی اور نویڈا کو جوڑنے والی اس سڑک پر لگے ٹینٹ کو بھی ہٹایا گیا کورونا وائرس کے خطرے کے باوجود یہ لوگ دھرنے پر بیٹھے تھے پردرشن کاریوں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے ساتھی کچھ کو حراست میں پھی لیا گیا ہے کورونا وائرس کے مدن نظر دلی میں دھارہ 144 لاغو ہے اور راج دھانی کو لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے اس کے باوجود وہاں پر کچھ پردرشن کاری جھٹے ہوئے تھے ڈلی کے احتیاسک جامعہ مسجد کورونا وائرس مہماری کی وجہ سے نمازیوں کے لیے 31 ماہ تک بند رہے گی جامعہ مسجد کے امام سید احمد مخاری کے مطابق بیماری کے پرسار کو روکنے کے لیے احتیاطی اپائے کے تحت یہ فیصلہ لیا گیا ہے کیونکہ ودیش سے لوٹنے والے کئی لوگ مسجد میں نماز عطا کرنے آتے ہیں پردھار منصوری نرند موڈی نے کوویڈ 19 آپات کالین کوش میں یوگدان کے لیے شری لنکا، بانگلہ دیش اور افغانستان کے پرتی آبھار ویخت کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک جھٹتا اور ایک ساتھ کام کرنے سے چنوٹیوں کا سامنا ہو سکے گا انہوں نے کہا کہ اس مہماری سے نپٹنے کی لمبی لڑائی میں سب کا سہیوک ضروری ہے کوش میں شری لنکا نے 50 لاگ، بانگلہ دیش نے 15 لاگ اور افغانستان نے 10 لاگ ڈالر کا یوگدان دیا ہے پردھار منصوری نرند موڈی نے سارک دیشوں میں کوویڈ 19 کے پرسار کو روکنے اور اس سے مقابلہ کرنے میں مدد کے لیے اس کوش کا اعلان کیا تھا بھارت نے سب سے پہلے کرونا وائرس سے مقابلے کے لیے دکشیس آباد کوش میں ایک کروڑ ڈالر کا یوگدان کرنے کی گھوشنا کی اس کے بعد نیپال اور افغانستان نے 10 دس لاگ ڈالر اور مالدیو اور بھوٹا نے کرمشاہ 2 لاگ اور 1 لاگ ڈالر دینے کی گھوشنا کی وشو سواستیہ سنگٹھ نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کا سنکرمنٹ دنیا میں تیزی سے فیل رہا ہے اس بیچ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے اب تک 15,873 لوگوں کی موت ہو چکی ہے جس میں یوروپی دیشوں میں سب سے زیادہ 9,000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے کرونا سنکرمنٹ کی مار اٹلی میں سب سے زیادہ پڑی ہے اٹلی میں کرونا وائرس کے سنکرمنٹ سے سنوار کو 601 اور لوگوں کی موت کے بعد اب تک سب سے زیادہ 6,000 موتے ہوئی ہیں حالانکہ سنوار کو بیٹے 3 دنوں میں اٹلی میں سب سے کم موتے ہوئی ہیں کرونا وائرس سے موتوں کے معاملے میں چین دوسرے نمبر پر ہے جہاں کرونا وائرس کے سنکرمنٹ کا معاملہ سب سے پہلے آیا تھا چین میں اب تک 3270 جان جا چکی ہیں چین میں سنکرمنٹ لوگوں کی سنکھیا 81,000 سے زیادہ ہے بریٹن کی پردھان منتری بورس جانسن نے دیش میں کوویڈ 19 کے پرسار کو نیانترت کرنے کے لیے لوگوں کی آواجاہی پر کم سے کم تین ہفتے کے لیے سخت پرتیبند لگا دیئے ہیں وائرس کے چلتے دیش میں بریتکوں کی سنکھیا 335 تک پہنچ گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ دو سے ادھک لوگوں کے جھٹنے پر ان کے خلاف کاروائی کرنے کو مجبور ہونا پڑا ہے وہیں انڈکشن آفریکہ کو بھی تین ہفتے کے لیے پوری طرح سے لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے امریکہ میں مہاباری گھوشت ہونے کے بعد کرونا وائرس کی بہن کر چپیٹ میں یہ آتا دکھائی دی رہا ہے امریکہ میں اب تک 400 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے امریکہ میں سواستہ آپاد کا لاغو ہے امریکہ میں یہ حال تب ہے جب وہاں ہر تین میں سے ایک شخص کو گھر میں رہنے کی صلاح دی گئی ہے امریکہ میں ایک دن میں 149 موتوں کے بعد راشترپتی ٹرمپ نے چکسہ آپورتی کی جمعہ کھوری پر روک لگانے والے کاری کاری آدیش پر ہستاکشر کیے ہیں سایوکت راشو مہا سچیو اینٹونیو گوداریس نے سوموار کو دنیا کے سب ہی کونوں میں تدکال ویشوک سنگھرش ویرام کا احوان کیا انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ سمیں سشستر یدھ کو پوری طرح روکنے اور کرونا وائرس مہاماری کے پرسار کے خلاف لڑائی پر دھیان کی اندرت کرنے کا ہے فیوری of the virus illustrates the folly of war that is why today I am calling for an immediate global ceasefire in all corners of the world it is time to put armed conflict on lockdown and focus together on the true fight of our lives ویشو سواسے سنگھرش نے سوموار کو آگاہ کیا کہ کووید نائنٹین مہاماری سپشٹ طور پر تیز گتی سے فیل رہی ہے حالکہ سنگھرش نے کہا ہے کہ پرکوپ کے اس رخ کو بدلنا سمبھاو ہے ویشو سواسے سنگھرش کے مطابق پہلے ماملے سے ایک لاکھ ماملے تک پہنچنے میں گیارہ دن لگے دوسرے ایک لاکھ ماملے میں پہنچنے میں بھی گیارہ دن لگے اور تیسرے ایک لاکھ ماملے صرف چار دنوں میں سامنے آئے ہیں لیکن اس مہاماری پر جیت حاصل کر سکتے ہیں اس بیچ ویشو سواسے سنگھرش نے سوموار کو چیتاب نہیں دی کہ کووید نائنٹین کے اپچار میں بینہ پارکشن والی دواؤں کا استعمال خطرناک ہو سکتا ہے اور اسے جھوٹی امیدیں جگ سکتی ہیں